زبردست جی بہت اچھا میں نہیں واقعی طرح مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے وہ اظہار صاحب کو اٹھ کے چلے گئے اچھا اچھا ٹی وی پہ ہے اب ایک تو یہ ہے کہ خوش باتوں کا میں نے میرا مطبعہ بات کی تھی لیکن وہ یہ تھا کہ مجھے تمہارے لفظ بھی نہیں چاہیے تو وہ براہی میرے باہر اپنے اوپر نہ لے لیں اپنے دل پہ نہ لے لیں وہ پوری قوم کے لیے ایک ہے اور میں نے بھی نہیں لکھا وہ یہی ہے کہ ایک سوچ کہ جب لفظ جو ہیں جب ہم بولیں ایک دوسرے سے بولیں تو کھرے بولیں سچے بولیں تو وہ قائنڈی آپ نے اپنے اوپر نہیں لینا کہ مجھے تمہارے لفظ بھی نہیں چاہیے سچے اور کھرے سچے اور کھرے رہنمائی کرنے والے لفظ چاہیے ٹھیک ہے جناب مشاعرے کی تصویر ہونی چاہیے تھی مس ہو گئی مدارس پہ آپ کو انشاءاللہ اچھی خبر دیں گے اندر اندر بہت ساری چیزوں میں کام لگے ہوئے کرنے اللہ خیر کرے جی اور اعتراف کرنا کراچی کا آپریشنز کا میرے خیال میں ہر کسی کو پتا ہے کون کس رخ پہ کھڑا ہے کون کیا کر رہا ہے کیسے بدقسمتی سے سیاسی حل میوسر نہیں ہوئے جو ہر کسی کو سوٹ کریں اور لوگوں کی عبیاری نہیں ہوئی اس طرح سے تو حالات بگڑے تو پھر فائنلی آپریشنز کرنے پڑے رجو زوال جو آپ نے مثال دی صحیح ہے بہت ساری ایسی چیزوں سے سبق سیکھنے چاہیے کہ قومیں کیوں برباد تو اور منزل انہیں ملی جو شریکے سفر نہ تھے واقعی انتہا پسندی جو ہے وہ بیسیکلی وہ سوچ ہے جس سے کہ پھر وائلنس نکلتی ہے دہشتگردی نکلتی ہے سارا کچھ تو وہ بیسک جو منبع جو جہاں سے تو آئی اگری ویڈیو کہ انتہا پسندی جو ہے وہی ہے جو سبب ہے دہشتگردی قومی بیانیاں قومی بیانیاں قومی بیانیاں ایسے لگتا ہے جیسے ایک چیز ہم کر سکتے ہیں آسانی سے لیکن کر نہیں پا رہے ہیں لیکن جو میرا تجربہ ہے میں بلوچستان سے پہلے سوات میں تھا جہاں پہ شہریت مانگی جا رہے ہیں جہاں پہ مولانا فضلاللہ نے سوات میں تمام تھانے جی وہ آپ جانتے ہیں اب جہاں جب میں نے اپنے جوانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم نے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے تو انہوں نے تو یہی کہا کہ سر یہ شریعت ہی تو مانگ رہے ہیں وہ برا تو نہیں کر رہے ہیں اب کہنے کی بات یہ کہ جیسے ایک میان میں دو تلواریں نہیں ہو سکتے ہیں تو ایک دین میں دو دو طرح کے نیریٹیو ہونا جو ہے ہاں اب اگر آپ کا حسن اخلاق آپ کا کال اور فیل اور آپ کی دینی سوچ ان کی سوچ پر سبقت لے جائے تو پھر وہ آپ کی لوگ بات مانیں گے لیکن جس نے سر اتارنے شروع کر دیئے اس دین کا استعمال کرتے ہوئے اور جس کو رب نے فساد کہا اب اس کے خلاف بیانیاں کہاں سے نہیں تو بیانیاں جنہوں نے لے کے آنا تھا جو ممبر کے وارست ہیں وہ اس کا حصہ بنیں یا اس کا شکار ہوئے یا خائف ہوئے تو بیانیاں جنہوں نے جواب آپ نے نہیں گئے لیکن بیانیاں کہے علماء اکرام کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس وقت یہ کیونکہ دینی طور پہ ہمیں استعمال کیا گیا دین کو استعمال کر کے جو سوچ ہے انتحاب پسندی والی سوچ اس کو اپنایا گیا اور ہم جہشت گردی کی طرف گئے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کو کیونکہ دین کے ساتھ ان کا زیادہ رہنمائی اور سارا کچھ رول ہے ان کا تو اب یہ حصہ انہوں نے ادا کرنا تو چونکہ دین اتنا زیادہ سنسٹیو ہے آپ کو پتہ ہی ہے جیسے آپ نے یہ کہا کہ اس میں اور میں تو یہ کہوں گا بدقسمتی سے ہم دین پہ تو قائم ہی نہیں رہے ہم تو اپنے فرقے پہ قائم ہوئے تو یہ قومی بیانیا میں تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف ملٹری نہیں تمام لوگ پوری قوم ہمارے ہماری پوری قوم اچھا دیکھیں تعلیمی نظام تعلیم تعلیمی اداریں درست کائیں ایک دوسری کی گردن اور کس طریقے سے سیاسی غلطیاں جو آپ نے بتائیں مشال کا جو ہوا بہت بہت صدمے کی بات کہ ہم کس طریقے سے سوچنا شروع ہو گئے ہیں بدقسمتی سے کس طرح کے ہو گئے ہیں میں ہتھیار ڈالنا یا جھنڈے جلانے سے جھنڈے لہرانے تک کا سفر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وطن کہ لوگ جھنڈا جلاتے کب ہیں اور کیا سفر ہے اس میں کہ وہ لہرانے کب ہیں تو جب اس نے ہتھیار اٹھایا تھا تو اس کی سوچ کیا تھی تو آج جب اس نے ہتھیار رکھ دیا ہے تو اس کی سوچ کیا ہو گئے یہ اور بات ہے کہ چلو میں نے کلپ نہیں ڈالا ان کا کہ وہ کیا کہتے ہیں لیکن آپ ذرا تھوڑا سا غور ضرور کیجئے غور ضرور فرمائیے کہ ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے جب اتھیار اٹھایا جاتا ہے جب جھنڈا جلائے جاتا ہے تو یقیناً میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ الحمدللہ جب ان سے بھی پوچھا گیا پورے پورے ٹی وی پروگرام ہوئے تو انہوں نے اپنے احساس بہت اچھے طریقے سے بیان کیے جیسے وہ بچوں میں جس طریقے سے اپنے واپس آئے جس طریقے سے وہ ری ہیبلیٹیٹ ہوئے تو ان کا بھی احساس بہت اچھا تھا ہاں یہ صرف کلپ اس لیے رکھا ہویا کہ میں اس وقت میں ایک میسیج یہ دینا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ اتھیار پھینگ دیں گے تو عزتوں والے غیرتوں والے لوگ اگر ہیں تو ان کو اپنے دھارے میں واپس لائے جائے میں نے کبھی یہ بلوچستان میں رہ کے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کمر توڑ دی ہے بلکہ میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں آپ کو چیلنج نہیں کرتا کیونکہ مجھے انتظار ہے اپنے ان بیٹوں کا اپنے ان بھائیوں کا جو آپ کی صفوں میں موجود ہیں کہ کب وہ میرے پاس آئیں گے اور میں ان کو گلے لگاؤں گا تو یہ بلوچستان میں جو اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے اس کا سہرہ بھی بلوچستان کے لوگوں کے سر پہ ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہاں مالک صاحب ہم رہا تھے لوگ ہم رہا تھے اتنی سپاہ ہم رہا تھی اتنی زیادہ سپورٹ آرمی کی طرف سے تھی اتنی زیادہ سپورٹ فیڈرل گومنٹ کی طرف سے تھی الحمدللہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا اور اب اسی سلسلے کو آگے چلنا چاہیے میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں بات کوئی بھی کڑوی نہیں ہوتی جب تک حق سچ کی ہوتی ہے ایک دوسرے کو سننا سفر سے سننا ہاں گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے اور جو وہاں سے سڑاند اٹھے اس کو محسوس کرنا چاہیے جس دن اس کو سونگنے کی عادت پڑ گئی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا تو تب فرق تو گریبان میں دیکھنا چاہیے بہت شکریہ آپ کا سب کا شکریہ آپ کا ایک سا گیا؟ موسیقی